بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں خیریت سے ہوں گے میں آپ کو اپنے چینل شوما کوکنگ ویلاغ میں ویلکم کرتی ہوں سردیوں میں گرم گرم سوپ پینے کا تو سبی کا دل چاہتا ہے اس لئے آج ہم بنا رہے ہیں چکن کارن سوپ اور بہت ہی آسان طریقے سے تو چلیے آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں چکن کارن سوپ بنانے کے لئے یہ میں نے دو پیس چکن کے لئے ہیں ایک لیک پیس ہے اور ایک تھائی پیس ہے یہ دونوں پیس میں نے اس لئے لئے ہیں کیونکہ ان میں ٹیسٹ زیادہ ہوتا ہے آپ کوئی بھی چکن کا پیس لے سکتے ہیں بس اس میں ہڈی ہونی چاہیے ہڈی والے چکن میں زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے ان دونوں چکن کے پیسز کو میں ڈیپ کٹ لگا لوں گی یہ ڈیپ کٹ دونوں سائیڈوں سے لگائیں گے تاکہ یہ چکن پیسز اندر تک اچھی طرح سے گل سکیں اب ان چکن پیسز سے ہم یخنی بنائیں گے یخنی بنانے کے لئے ایک بڑے پین میں ان دونوں چکن پیسز کو ایڈ کریں گے ساتھ ہی دو لیٹر پانی بھی ایڈ کریں گے چار سے پانچ جوے لسن کے ایڈ کریں گے اور ون ٹیبل سپون سابت مکس گرم مسالہ بھی ایڈ کریں گے اب اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے جب اس میں ایک وائل آ جائے تو آنچ کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے کیونکہ ہمیں چکن کو گلانا ہے اور پانی کو خوشک نہیں کرنا دھکن کو تھوڑا سا ہٹا کے رکھیں گے تاکہ یخنی ابل کے باہر نہ گر جائے بارہ سے پندرہ منٹ میں ہی ہمارا چکن گل جائے گا جب چکن گل جائے تو چکن پیسز کو علیدہ کر لیں گے اور یخنی کو ایک سٹینر کی مدد سے سٹین کر لیں گے آج صبح سے ہی ہماری لائٹ گئی ہوئی ہے اس لئے ڈیم لائٹ میں دھوان کچھ زیادہ ہی یہ میرے پاس کارن ہے یہ فریش کارن ہے یہ بہت ہی نرم تھی اس یہ دیکھیں ہاتھ کے دبانے سے اس میں سے جوس نکل رہا ہے اب اس کارن کو ہم یخنی میں ایڈ کر دیں گے اور میڈیم ٹو رو فلیم پہ پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور ساتھ ہی ہم گرم گرم چکن کو بھی دو فوکس کی مدد سے شرڈ کر لیں گے اس کو گرم گرم کو ہی شرڈ کریں گے تو یہ بہت آسانی سے ہو جائے گا اب اس شرڈ کیے ہوئے چکن کو بھی ہم یخنی میں ایڈ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے سپائسز میں ہم اس میں ون ٹی سپون بلیک پیپر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہی سالٹ ایڈ کریں گے تھری ٹیبل سپون اس میں وائٹ وینگر ایڈ کریں گے تھری ٹیبل سپون ہی اس میں ہم سویا ساس ایڈ کریں گے اور ٹو ٹیبل سپون چلی سوس ایڈ کریں گے یہ سارے سوسیز سوپ بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس کے بغیر تو سوپ نہیں بنتا ان سارے سپائسز کو یخنی میں اچھی طرح سے مکس کریں گے اب یہ میں نے کون فلار لیا ہے یہ 5 ٹیبل سپون کون فلار ہے اس کو آدھی پیالی پانی میں اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ کوئی گھٹلی وغیرہ نہ رہے پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سوپ میں ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہی چمچ ہیلاتے جائیں گے کون فلار ایڈ کرنے سے سوپ میں تھوڑی سی تھکنس سے آ جاتی ہے یہ ایک دم سے تھک نہیں ہوتا لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے یہ تھک ہونا شروع ہو جاتا ہے اب ہم سوپ میں انڈے ایڈ کریں گے یہ دو انڈے میں نے لیے ہیں ان کو اچھی طرح سے پہلے پھینٹیں گے اس کو بھی آہستہ آہستہ چمچ ہیلاتے ہوئے سوپ میں ایڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں انڈا ایڈ کرنے سے ہمارے سوپ کی لک بلکل بازار کے سوپ جیسی ہو گئی ہے لیکن اس کی افادیت اور غزائیت بازار کے سوپ سے کئی گناہ زیادہ ہے گھر کا بنا ہوا ہے تو ہیلڈی بھی ہے صاف ستھرا بھی ہے اور کیمیکل فری بھی ہے تین سے چار منٹ پکنے کے بعد یہ ہمارا سوپ ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ اس کی تھکنس چیک کریں بلکل بازار کے سوپ جیسی ہے اب ہم اس سوپ کو ایک سرونگ باول میں شفٹ کریں گے تو یہ ہمارا گرم گرم مزے دار سا چکن کارن سوپ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس میں ڈلے ہوئے سوسس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی اب یہ آپ اس کی فائنل لک چیک کریں اس کی تھکنس چیک کریں اس میں جو میں نے فریش کارن ڈالی ہے اس کا بھی ٹیسٹ بہت سویٹ ہے تو یہ تھی ہماری آج کی چکن کارن سوپ کی ریسپی آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ٹرائی ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ